اسلام علیکم خاتین حضرات اللہ حریفہ سوڈ میں خوش آمدید امید ہے کہ آپ بالکل ٹھٹھا کھوں گے خاتین حضرات آج ہم بنائیں گے چکن چرسی کڑاہی اس سے پہلے میں مٹن چرسی کڑاہی کی ویڈیو بھی بنا چکا ہوں اگر آپ نے ریسپی دیکھنی ہو تو میرے چینل پر موجود ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں بہت ہی آسان ریسپی ہے بہت فیمس ریسپی ہے آپ نے جتنی بھی چکن کڑاہی کی ریسپیز کھائی ہیں یا بنائی ہیں سب سے آسان اور مزیدار چکن چرسی کڑاہی کی ریسپی ہے ایک تو اس میں بہت کم انگریڈینٹس استعمال ہوتے ہیں اور یہ بنتی بھی مقصر سے ٹائم میں بن جاتی ہے اور بہت ہی مزیدار بنتی ہے تو چلیے بینہ ٹائم ویسٹ کیے آج کی جو ریسپی ہے وہ شروع کرتے ہیں یہاں پہ ایک کڑاہی میں میں نے ایک پیالی آئل لے لیا ہے اگر آپ چاہیں تو گھی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں ویسے جو اس ریسپی میں اصل جو آئل استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے دنبے کی جو چکی ہوتی ہے اس میں چربی ہوتی ہے اس سے آئل بنایا جاتا ہے اس سے یہ چیسی کڑاہی بنتی ہے اصل اس کا طریقہ کار یہ ہے اگر آپ کے پاس وہ نہیں ہے تو آپ آئل یا گھی بھی استعمال کر سکتے ہیں تو میں نے یہاں پہ آدھا کلو چکن نہیں ہے یہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے اس کے علاوہ اس میں جائے گا لسن اور ادھرک کا پیسٹ یہ تقریباً ایک چمچ میں اس میں ڈال دا ہوں لسن اور ادھرک کا پیسٹ ڈال کے ہم نے اسے اچھے سے فرائی کرنا ہے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے تھنڈے آئل میں چکن ڈال دیا ہے وہ اس لیے کہ اگر آئل گرم ہوگا تو جو چکن ہے وہ کڑاہی کے ساتھ چپکے گا یا تو پھر آپ کو جب آپ چکن ڈالیں گے اس کے ساتھ تھوڑا سا پانی ڈال دیں پھر نہیں چپکے گا یا پھر آپ تھنڈے آئل میں چکن کو ڈال دیں کوئی مسئلہ نہیں بنے گا تو آپ نے اسے اچھے سے فرائی کرنا ہے گولڈن براؤن ہونا تک آپ نے اسے فرائی کرنا ہے اور جو نمک ہے وہ آپ نے ابھی سے اس میں ڈال دینا ہے حسبے ضرورت آپ اس میں نمک ڈال دیں ہاف کے جی پر میرے پاس چکن ہے تو میں تقریباً ہاف ٹی سپون اس میں نمک ڈال دوں گا اور اسے فرائی کروں گا پھر حال نمک اتنا ہی ڈالیں گے اگر کم ہوا تو بعد میں چک کر کے نمک اس میں ڈال لیں گے پھر حال میں اس میں ہاف ٹی سپون ڈال رہا ہوں اور نمک میں نے اس لئے اس میں ڈال دیا ہے تاکہ جو چکن ہے اس میں نمک کا فلیور آ جائے اور جو ہے نا اس میں باقی ہم نے کوئی چیزیں نہیں ڈالنی لال مرچ حلدی وغیرہ یا باقی سپائسز ہم نے کوئی نہیں آئیڈ کرنی سوائے گرم مسائلے کے تو چکن کو ہم نے یہاں پہ اچھے سے فرائی کرنا ہے اور گولڈن براؤن ہونے تک اسے پکا لیں گے ویسے اس ریسپی کے لئے ہمیں لوہے کی کڑاہی چاہیے اور جو چکی کی چربی ہوتی ہے وہ ہمیں اس ریسپی کے لئے چاہیے ہوتی ہے مگر یہ ریسپی میں گھر پہ بنا رہا ہوں تو میرے پاس یہ چیزیں آویلبل نہیں ہیں ٹیسٹ اس کے اندر بھی بہت اچھا بنے گا مگر جتنی بھی کڑاہی کی ریسپیز ہیں وہ چاہے وہ مٹن ہے چکن ہے یا بیف ہے اس کے لئے آپ کے پاس لوہے کی کڑاہی ہونی چاہیے اگر آپ پروفیشنلی بنانا چاہ رہے ہیں اگر آپ کسی بھی برتن میں بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں کہ جو چکن ہے وہ جو میں نے اچھے سے براؤن کر لیا ہے تو یہاں پہ میں نے ٹیماتر لیئے ہاف کے جی اس میں میں ٹیماتر شامل کروں گا انہیں میں نے سینٹر میں سے دو پیسز کر لیا ہے اور یہ جو اس کا حصہ ہوتا ہے دنڈی والا یہ میں نے اس میں سے نکال دیا کیونکہ یہ میش نہیں ہوتا باقی سارا ٹیماتر جلدی گل جاتا ہے مگر یہ کافی ٹائم لے جاتا ہے تو اس لئے میں نے اسے نکال دیا ہے سارے پیسز جو ٹیماتر کے ہیں وہ میں اس طریقے سے چکن کے اوپر رکھ دوں گا اس کے اندر آپ ٹیماتر کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو گریوی زیادہ چاہیے اس میں تو پھر آپ ٹیماتر اس میں زیادہ کر سکتے ہیں مگر آدھا کلو چکن اور آدھا کلو ٹیماتر کی بہترین آپ کی چرسی گڑا ہی بنے گی تو میں نے ہاف کے جی ہی اس میں ٹیماتر ڈال دی ہیں اگر آپ زیادہ ڈالنا چاہیں تو کوئی اس میں ایشو نہیں ہے اس کے بعد اس میں جائے گی سبز مرچ وہ میں نے موٹی موٹی کاٹ لی ہے تو سبز مرچ اس میں ڈال دیں گے اور اس کے بعد جو ہے نا اس میں ہم تھوڑا سا پانی ڈالیں گے تاکہ اس میں سٹیم بنے اور جو ہمارے ٹیماتر ہیں وہ اچھے سے میش ہو جائیں گل جائیں اور ان کا جو چھلکہ ہے وہ آسانی سے پھر اتر جائے گا اسے ہم نے کور کر دیا ہے پانی ڈالنے سے یہ ہے کہ جو آپ کا چکن ہے وہ بھی نرم ہو جائے گا اور جو ٹیماتر ہیں وہ بھی میش ہو جائیں گے بلکل نرم ہو جائیں گے اور اس کے گریوی جو ہے نا بڑی زبرس بنے گی تو یہاں پہ پانچ منٹ ہو چکے ہیں اس کا جو ڈھککن ہے ہمارے ٹاکے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں جی اس کے جو ٹیماتر کے چھلکے ہیں وہ اوپر سے آپ کو الگ الگ نظر آ رہے ہوں گے یا آپ چمٹے وغیرہ کے مدد سے سارے جو ٹیماتر کے چھلکے ہیں وہ الگ کر لیں ان کے ہمیں ضرورت نہیں ہے یہ آپ ویسٹ کر دیں گے آپ نے اس میں ہاف کیجی ٹیماتر بے دھڑکوں کے ڈالنے ہیں آپ کی جو کڑائی ہے وہ اس میں کھٹاس نہیں ہوگی ذائقہ خراب نہیں ہوگا آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس میں ٹیماتر بہت زیادہ ہیں میرے حساب سے یہ بالکل پرفیکٹ اس کی میجرمنٹ ہے کہ آدھا کلو چکن اور آدھا کلو ٹیماتر تو اس کے بعد آپ نے اسے چمچ کی مدد سے ہلانا ہے اور اسی چمچ سے آپ نے جو ٹیماتر ہیں وہ بالکل نرم ہو چکے ہیں کیونکہ آپ کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی اس طریقے سے آپ نے جو ٹیماتروں کو نہ میش کر دینا ہے اس کے اندر تاکہ اس کی گریوی جو ناچی سی بن جائے کوئی آپ کو مطلب کہ اس میں خاصی محنت نہیں کرنی پڑے گی یہ بالکل نرم ہو چکے ہیں اور اسے ہم کھلا چھوڑ دیں گے اس کا جو باقی کا پانی ہے وہ خوشک ہو جائے گا اور جو گوشت ہے وہ بھی بہترین نرم ہو جائے گا آپ نے اس میں سرخ مرچ حلدی یا پھر پسا ہوا دھنیاں کوئی چیز نہیں اس میں ڈالنی ہے اس میں صرف سبز مرچ اور نمک کا کمال ہوتا ہے سارا اگر آپ چاہیں تو سبز مرچ زیادہ کر سکتے ہیں اس میں اگر آپ سپائسز بڑھانا چاہتے ہیں اکثر لوگ اس کڑاہی کو سپائسز کرنے کے لئے اس میں کالی مرچ ڈال دیتے ہیں مگر میرے خیال میں اس کا اصل فریور ہے وہ مطلب کہ حاصل نہیں ہوگا اگر آپ اس میں کالی مرچ ڈالیں گے یا سرخ مرچ ڈالیں گے اور اسی میں آپ نے اسے پکانا ہے تو اسے ہم کھلا چھوڑ دیں گے تقریبا یہ تین سے چار منٹ لے گا اور اس کا پانی خوشک ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو جتنی گریوی چاہیے ہوگی آپ نے رکھنی ہے اس کڑاہی کا صرف نام ہی چرسی کڑاہی ہے باقی اس میں کچھ چرس وغیرہ نہیں ڈالی جاتی میرے خیال میں جب ہم بہاول پر جاتے ہیں تو رستے میں ایک چرسی ہوتل کے نام سے آتا ہے وہ ہے تو چاہے گا میرے خیال میں کسی ایسی ریسٹورنٹ یا ہوتل کی یہ ریسپی ہے جہاں پہ جس کا نام میرے خیال میں چرسی ہوتل یا چرسی ریسٹورنٹ ہوگا باقی اس میں چرس والی کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہوتی ہے اور ذائقہ اس کا بہت کمال کا ہوتا ہے یہاں پہ دیکھیں کہ جو اس کا میں نے پانی جو ہے نا کافی حد تک خوشک کر لیا ہے آئل دیکھیں اوپر آ چکا ہے تو اب صرف اس میں میں نے تھوڑا سا گرم سالہ ڈالنا ہے گرم سالہ ڈال کے اسے جو ہے نا اچھے سے مکس کر لینا ہے اور اس میں آئل آپ کو زیادہ لگ رہا ہوگا آئل اس لئے زیادہ ڈالا جاتا ہے تاکہ چکن کی جو بھونائی ہے وہ اچھے سے ہو سکے آپ چاہیں تو چکن کو بھون کے اس میں سے جو اضافی آئل ہے وہ نکال سکتے ہیں یا پھر اس ٹیج پہ بھی آپ نکال سکتے ہیں تو یہاں پہ جو ایکسٹر آئل آپ کو نظر آ رہا ہے وہ میں ایک الگ برطن میں نکال لوں گا اس کے بعد باقی کی جو گریوی ہے اور کڑائی ہے وہ مطلب کہ ہمارے استعمال میں آئے گی ایکسٹر آئل جو ہے نا وہ میں اس میں سے ہٹا دیتا ہوں اس میں جتنا بھی ایکسٹر آئل تھا وہ میں نے سارا نکال لیا ہے اور یہ ضائع نہیں ہوگا آپ کسی بھی سالن میں یہ ڈال سکتے ہیں تو اب جو ہماری چلسی کڑائی بہترین تیار ہو چکی ہے انڈ پہ ہم نے کرنا کیا ہے کہ اس میں سبز دھنیا کٹا ہوا اور بری کٹی ہوئی ادرک یہ دونوں چیزیں اس میں ڈال دیں گے اور فلیم کو آف کر کے اس کا جو کور ہے وہ ہم اس کے اوپر لگا دیں گے اسے ڈھک دیں گے تقریبا دو منٹ کے لیے تاکہ اس کا جو فلیور ہے وہ سالن میں اس کڑائی میں اچھے سے آ جائے رچ جائے یہاں پہ دھنیا اور ادرک ڈالنے کے بعد اسے میں نے اوپر سے کور کر دیا ہے تو آپ نے جب بھی ٹرائی کرنی ہو چکن چرسی کڑائی تو آپ نے اسی طریقے سے آپ نے پناہنی ہے انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی تو یہاں پہ جو ہماری چکن کڑائی ہے وہ دیکھیں کہ بہترین تیار ہو چکی ہے یہ میں ڈش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں تو امید ہے کہ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے آج کی جو ریسپی ہے آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر چینلیں پہ نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کریں ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ریسپی میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے ہمیں دیں اجازت اللہ حافظ